اسلام علیکم کیسے ہیں پیارے پیارے دوستو بیلکم ٹو مائی چینل ڈرائنگ ورسے سٹوری آج میں آپ کے لئے ڈرائنگ کروں گی کلاوڈز اور رینبو آپ کو پتا ہے کلاوڈز کو اردو میں کہتے ہیں باطل اور رینبو کو اردو میں کہتے ہیں دھنک اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں کلر کریں گے اور میں آپ کو ایک بہت پیاری سٹوری بھی سناوں گی بادلو کی سٹوری جس کا نام ہے جادوی بادل ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا لڑکا رہا کرتا تھا وہ بہت غریب تھا اس کے پاپا بھی بہت غریب تھے وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے ان کے پاس کھانے پینے کی بہت کم چیزیں ہوتی تھی لیکن پھر بھی جو بھی ان کو ملتا وہ سب کھا کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم از کم کھانے کو تو دیا اور ہمیں رہنے کے لیے گھر بھی دیا اسی طرح دن گزرتے رہے ایک دن چھوٹا بچہ جس کا نام عدیل تھا وہ اپنے گھر سے باہر کھیل رہا تھا کھیلتے کھیلتے وہ گھر سے دور تھوڑا جنگل میں جلا گیا جنگل میں اس نے درخت کے نیچے ایک چمکتی ہوئی چیز دیکھی وہ جلدی سے اس درخت کے پاس گیا اور دیکھا کہ یہ چمکتی ہوئی چیز کیا ہے وہ چمکتی ہوئی چیز ایک گولڈن کلر کی ڈیبیا تھی اس نے وہ ڈیبیا اٹھا لی ڈیبیا اٹھا کر اس نے اس ڈیبیا کو کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس کی اندر بہت سے چھوٹے چھوٹے بیچ پڑے ہوئے ہیں اس نے سوچا پتہ نہیں یہ بیچ کس چیز کی ہے خیر اس نے وہ بیچ اس ٹپیا میں واپس رکھے اور اس ٹپیا کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا اور اپنے گھر آ کر اپنا کھانا کھایا اور رات کو اپنے بسترے پہ جا کر لیٹ گیا پھر اس کو یاد آیا کہ کیوں نہ اس ٹپیا کے بیچوں کو باہر اپنی کیاری میں لگایا جائے کیا پتہ کچھ فروت کا درخت بن جائے تاکہ وہ وہاں سے پھل فروت کھا سکیں اس نے یہ سوچا اور باہر آیا باہر آ کر اپنے گھر کے باہر اس نے اپنے گارڈن میں اس بیچ کو لگایا اور پانی لگا دیا اور واپس اپنے کمرے میں آ کر سو گیا جب صبح ہوئی تو وہ لڑکا جب باہر نکلا تاکہ اپنے بیچ کو پانی دے سکے تو اس نے دیکھا کہ اس بیچ کی جگہ تو ایک بہت بڑا درخت ہے جو درخت پورے آسمان تک گیا ہوا ہے زمین سے لے کر اوپر آسمان تک پہنچا ہوا تھا وہ درخت اور اس کے بڑے بڑے پتے یوں لگ رہے تھے جیسے وہ سیڑیاں ہوں لڑکا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اس نے سوچا اب تو میں آج آسمان پر جاؤں گا بادلوں پر جاؤں گا وہ لڑکا خوشی خوشی اس درخت کے اوپر چڑھنے لگا وہ پتوں کے اوپر پاؤں رکھتے رکھتے بہت اوپر آ گیا اس نے دیکھا کہ وہاں بہت سے بادل ہیں اور بادلوں کے درمیانے ایک بہت پیارا سنہرے رنگ کا بادل ہے وہ سنہرے رنگ کے بادل کی طرف گیا اور اس کے اوپر چڑ گیا جب وہ سرینے رنگ کے بادل کے اوپر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا خوبصورت سا محل بنا ہوا ہے وہ جلدی سے اس محل کے اندر گیا لیکن وہ تھوڑا ڈر بھی رہا تھا اس نے سوچا پتہ نہیں یہ کس کا محل ہے پتہ نہیں یہاں کون رہتا ہے کہیں مجھے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا تھے تو وہ ایک محل میں محل کے ایک کمرے میں چھپ گیا تھوڑی دیر بعد اس کو ایک آواز آئی وہ بہت بھاری قدموں کی آواز تھی اس نے گھڑکی سے چھپ کر دیکھا تو وہ ایک بہت بڑا جن تھا وہ محل اس جن کا تھا اور وہ جن اس محل میں رہا کرتا تھا اس جن کے ہاتھ میں ایک مرگی تھی جو کہ گولڈن کلر کی تھی وہ اس مرگی کو لے کر کچن میں گیا تو وہ ادھی چھوٹا بچہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر اس کے پیچھے پیچھے دبے پاؤں جانے لگا تاکہ جن کو پتہ نہ چل جائے جب وہ جن کچن میں گیا تو اس نے مرگی کو ایک پنجرے میں ڈالا اور اس کو دانہ کھلایا دانہ کھانے کے بعد وہ مرگی انڈے دینے لگی اور بچوں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ انڈے سونے کے انڈے تھے ادیل یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے سوچا کیوں نہ یہ مرگی میرے پاس آ جائے اس نے سوچا اگر یہ سونے کے انڈے دینے والی مرگی اس کے پاس آ گئی تو اس کے تو گھر کے حالات بدل جائیں گے وہ اپنے لیے بہت کچھ لے لے گا یہ سوچ کر وہ کچن میں ہی ایک ٹیبل کے نیچے چھک گیا اور جن کے جانے کا انتظار کرنے لگا جب مرگی نے کافی زیادہ انڈے دے دیئے تو وہ جن سارے سونے کے انڈے اٹھا کر ٹوکری میں ڈالا اور ٹوکری میں ڈال کر باہر چلا گیا تاکہ وہ ان کو کہیں اچھی سی جگہ پر محفوظ کر سکے تو لڑکے نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور چلدی سے آ کر اس نے مرگی کو اٹھا لیا اور چلدی سے واپس بھاگا تاکہ اس بڑے سی درخت کے پتوں سے اتر کر وہ اپنے گھر میں جا سکے جب وہ نیچے اترنے لگا ابھی وہ صرف آدھے درخت تک ہی پہنچا تھا کہ جن کو پتا چل گیا کہ اس کی مرگی غائب ہے اس کی مرگی گھر پر نہیں ہے جن بہت زور زور سے غورانے لگا اس کی خوفناک آواز بچے تک پہنچ گئی عدیل بہت ڈر گیا اس نے دیکھا کہ وہ جن آہستہ آہستہ نیچے اتر آ رہا ہے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے عدیل بہت ڈر گیا وہ جن سے بھی زیادہ تیزی سے نیچے اترنے لگا اور نیچے اتر کر اس نے جلدی سے اندر جا کر اپنے بابا کا کلہارہ اٹھایا اور واپس آ کر کلہارے کے ساتھ اس درخت کو کاٹنا شروع کر دیا لیکن وہ درخت بہت بڑا تھا عدیل کو بہت دیل لگ گئی اس سے پہلے کہ وہ جن مکمل طور پر نیچے آ جاتا عدیل نے وہ درخت کار دیا وہ درخت بہت بڑا تھا لیکن جن ابھی مکمل طور پر زمین پر نہیں پہنچ سکا تھا وہ ابھی آدھے درخت تک ہی پہنچا تھا کہ عدیل نے وہ درخت کار دیا وہ درخت بہت زور سے زمین پر گر گیا جس کی وجہ سے وہ جن بھی اس درخت کے ساتھ نیچے گر گیا اور اس کو بہت زور سے چوٹ لگی اس کی ٹانگیں اور اس کی بازو ٹوٹ گئے جس کی وجہ سے وہ عدیل کے پیچھے نہ آ سکا لیکن عدیل نے سوچا یہ تو اس طرح سے بھی مجھے نقصان پہنچائے گا یہ مجھے کھا جائے گا اور مرگی بھی لے لے گا تو اس نے اے اپنے کلہارے کے ساتھ اس جن کو بلکل مار دیا اس کو ماننے کے بعد وہ اس مرگی کو لے کر اپنے گھار آیا اور اپنے ماما بابا کو دکھایا کہ دیکھیں میرے پاس ایک جادو کی مرگی ہے جو کہ میں ایک جادو کے بازل سے لے کر آیا ہوں اور یہ مرگی سونے کے انڈے دیتی ہے یہ سن کر اس کے ماما بابا بہت خوش ہوئے انہوں نے مرگی کو دانہ کھلایا مرگی پیسے انڈے دینے لگی اور وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے وہ سارے انڈے اٹھا کر شہر میں جا کر بیچ دیئے اور بہت سے پیسے اکھٹے کر کر لے آئے اور اپنے لئے ایک اچھا سا گھر بنایا اور عدیل کو ایک اچھے سی سکول میں داخل کیا تو بچوں کیسے لگی آج کی آپ کو سٹوری اور آج کا آپ کو رینبو اور یہ کلاوڈ کیسے لگے اگر یہ سب کچھ اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی